عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کے پراتھے تو اس کے لئے ہم نے تقریباً ایک کلو آلو لیے ہیں اور ہم ان کو اچھی طرح دھولیں گے ویورز آلو ہم نے دھولیے ہیں اور اب ہم ان کو وال لیں گے تو ہم نے یہ چولے پہ دیکھ بھی رکھ دی اور اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا ہے تو اپنے دھوئے ہوئے آلو اس کے اندر ڈال دیں گے اور ہم نے آگ ڈلا دی تھے جتنی دیر تک ہم کا آلو مارے اُبلتے ہیں اتنی دیر تک ہم آتا گون لیں گے ویورز ہم نے یہ تقریباً دو کپ آتا لے لیا ہے گندم کارتا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون نمک ہے اور ایک چٹکی زیرہ ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے تقریباً دیر ٹیبل سپون آئل اور آپ ریویوز کر سکتے ہیں آئل یگی جو بھی آپ کو اچھا لگے یا جو بھی آپ کی گھر میں ایویلیبل ہو آپ اس کے اندر کر سکتی ہیں اور اس کو ہم نے اچھی طرح پوری آٹے میں مکس کر لینا ہے تاکہ گھی ویرہ اور نمک سارے آٹے میں مکس ہو جائے ہم اسی کو اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر گون لیں گے تاکہ ہمارا اچھی طرح ڈال بن جائے ہم اسے ہمارا اچھا لگے ہم اسے ہمارا اچھی طرح ڈال کر رہے ہیں اچھا لگے اچھا لگے ہم اسے ہمارا اچھا لگے ہم نے آٹا گوند لیا ہے اور اب ہم اسے تقریباً دس منٹ تک دھاپ کے رکھ دیں گے اس کے لئے ہمیں دنیا بھی چاہیے تو اب ہم دنیا توڑنے آگئے ہیں تو اس طرح ہم دنیا توڑ لیں گے ہم نے تقریباً اتنا دھنیا توڑ لیا ہے تو جو کہ ہمارے پراثم کے لئے کافی ہے آج بارش آئی ہے اور اس وجہ سے موسم کافی خوبصورت ہو چکا ہے اور اس موسم میں آلو کے پراثم کھانے کا بہت ہی مزا آئے گا تو چلیں آلو کے پراثم کے پراثم کے پراثم چلتے ہیں ہم نے یہ دھنیا اچھی طرح دھولیا تھا اب ہم اس کو بریک بریک آت لیں گے ہم نے یہ تقریباً اپنا دھنیا کاٹ لیا ہے اب ہم نے دھنیا کاٹ لیا ہے بریک بریک اور تقریباً یہ چھوٹ چھوٹے تین پیاز میں یہ ہیں اب ہم ان کو چھین لیں گے ہم نے پیاز کاٹ لیا ہے اب ہم ان کو مشین میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم گرائنڈ کر لیں گے کیونکہ ہم نے پراثم بنانے ہیں اس کے لئے بلکل بریک چیار ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پراثم اچھی طرح بن سکیں اور یہ پیاز سون کے اندر سے خراف نہ کریں ہم نے آلو چھی لیا ہے اب ہم انہیں اچھی طرح کوٹ لیں گے ہم نے آلو اچھی طرح کوٹ لی ہے اب ہم انہیں ایک باؤ میں نکال لیں گے اب ہم نے آلو نکال لیں گے اور اس کے اندر ہم اپنا کالا ڈال کے ہیں مسالے میں ہم لے رہے ہیں آدھر چمچ خلدی تقریباً ایک چمچ خوٹی ہوئی لال میرچ ایک چمچ پیسی ہوئی لال میرچ اور حسنے زائطہ نمہ کے یہاں میں نے تقریباً دیر دو چمچ کیے ہیں اور دو چمچ مسالہ گرم مسالہ لیا ہے اور اب میں نے اس کو اچھی طرح کوٹ لیا ہے آپ اس میں چاہیں تو مسالہ گرم مسالہ پاوڈر بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد کھمنے لیے ہیں پیاز اور اب ہم دھنیا ڈال لیں گے اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے ہمارا تواسلنگ ہو رہا ہے ہم اس نے پیڑے کرنے کی کو ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے کریں گے چھوٹے 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 پیڑے کریں گے 倍اب دیکھو ہم نے پیڑے کھو inteiro jakby ن違ور جوٹیاں بنا لیں گے پریباً اتنی اتنی جوٹیاں بنا لیں گے اور دوسرے پیڑے کی بھی ہمیں چھوٹی سی جوٹی بنا لیں گے یہ ہماری جوٹیاں بانگیں ہیں اور جو مسالہ ہمیں بنایا تھا اب ہم یہ تھوڑا سا مسالہ اس میں ڈالیں گے ہم درمیان درمیان میں مسالہ ڈالیں گے کیونکہ سائر کی ہماری روٹی بھی جونی ہے اور مسائر کی مسالہ ڈالیں گے اب ہم مسالہ یہ لگا لیا ہے دوسری روٹی سوپر آکھیں گے اور دونوں روٹنوں کو جو سائر سے جہاں مسالہ نہیں لگا تھا اسی چاہے اب ہم اس کو اچھے طرح کریں گے اب ہم اس کو اچھے طرح کریں گے ٹھے طرح کریں گے تو ہم نے یہ جو طوہ کرم ہو Atl还是 اسے پر ہم بڑا سا دھی اینا لئے fon ساب ہو یہ دلیں گے اسے پر ہم ہلی Experience ہمیں روتی بلد دی تھی اسے دوسری سائر کے دیکھیں جیسے دیکھیں موسیقی 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 تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں